کہاوت ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں ایسا لگتا ہے شاید یہ کہاوت چین کے لیے ہی کہی گئی ہو کیونکہ چال باز چین نے بھلے ہی اپنے وستار وادی نیتی کو برام دی دیا ہے لیکن چین اپنی جاسوسی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا امریکہ کے بعد بلون جاسوسی کا نیا معاملہ کینیڈا سے سامنے آیا کینیڈا میں بھی چین کا جاسوسی گبارہ دیکھا گیا جسے امریکہ فائٹر جیٹس نے مار گرائیا کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو نے ٹویٹ کر خود اس کی پشتی کی ہے امریکہ کے بعد اب کناڑا کے آسمان میں چین کا چوری والا سپائی بلون دیکھا گیا جسے امریکہ نے پہلے کی ہی طرح اسے بھی اپنے فائٹر جیٹ ایف ٹوئنٹی ٹو کے ذریعے مار گرائیا یہ پچھلے ایک ہپتے میں گرائیا گیا چوتھا سپائی بلون ہے اب اس کے ملبے کی تلاش کی جا رہی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بورڈر پر دیکھے اس جاسوسی گبارے کو مار گرانے کا آدیش دیا تھا اس کے بعد امریکی فائٹر جیٹ نے چین کے ناپاک ارادوں کی ہوا نکال دو گھٹنا کی جانکاری خود کناڑا کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو نے ٹویٹ کر دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کناڑا کے ہوای کشتر کا اُلنگن کرتے ہوئے ایک فلائنگ اوبجیکٹ آسمان میں نظر آیا اُتھر امریکی ایرو سپیس ڈیفنس کمانڈ کے امریکی ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹ نے اسے مار گرائیا پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ نے چار سپائے بلونز مار گرائے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ سپائے بلونز چین کے ہیں اور چین اس کو سرولنس کے لیے لگاتار استعمال کرے آ رہا ہے امریکہ کی ایک ریپورٹ میں ایسا بھی کہا گیا کہ اس طرح کے سپائے بلونز صرف یہاں پر نہیں بلکہ دنیا کے اور دیشوں میں بھی دیکھے گئے ہیں اور اس میں کچھ ساؤت ایشین دیش بھی ہیں حالانکہ بھارت کا ذکر اس ریپورٹ میں نہیں ہے لیکن پچھلے سال جانوری میں انڈوان نکوبار آئیلنڈز میں بھی ایک اس طرح کا سپائے بلونز نظر آیا تھا پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ نے چار سپائے بلونز مار گرائے ہیں انڈوان نکوبار میں بھی ایک اس طرح کا سپائے بلونز دکھا تھا نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق یہ اوبجیکٹ اتر پشتیمی کناڑا کے یوکون میں دیکھا گیا امریکہ اور کناڑا کے آسمان میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر چین کے جاسوسی کے چار گوبارے دیکھے جا چکے ہیں حالانکہ چین کی ساجش کو ناکام کرتے ہوئے چاروں سپائے بلونز کو گرائے جا چکا ہے امریکی سانسد نے بھی ٹویٹ کر اس گھٹنا کی جانکاری دی ہے ریپبلکن پارٹی کی سانسد ایلیزا سلوٹکن نے ٹویٹ کر کہا چینی سپائے بلونز امریکی وائیو سینا اور ناشنل گارڈ کے پائلٹ نے مار گرائیا ہے اس مشن کو انجام دینے والے سینیکوں نے شاندار کام کیا ہمیں اب یہ جاننے کی اُدھ سکتا ہے کہ جس سپائے بلون کو شوٹ کیا گیا ہے اس کا اُدھےش کیا تھا یہ جو بلون لانچ کیے گئے ہیں پہلی بات یہ کون سے دیش نے لانچ کیے ہیں چائنا نے کیونکہ اس نے رگریکٹ مانا ہے اور یہ جو تیریٹوریل سپیس کینیڈا کی ہے اور امریکہ کی اس کے پر یہ چار اوبجیکٹ چھوٹوں کی ہیں پہلا تو کنفرن بلون تھا جہاں تک باقی تین ہیں اس کا بھی شہر ایسسمنٹ یہ ہی ہے کہ وہ چائنیز بلون تھے چائنا کا یہ گونا کہ یہ تاپمان کے لیے تھے وہ بلکل کلت ہے اور یہ امریکہ نے بھی کنفرن کیا ہے کہ ان کا سائز دیکھتے ہوئے اور ان کے اوپر جو ایکوپنٹ لگا تھا یہ کومنیکیشن مانیٹرین کے لیے تھے اور ساتھ ہی یہ سربلنس اور فوٹوگرامی مانیٹرین کے لیے تھے جو کونسٹینٹ وہ ایک جگہ کے وہ فوٹوگرامز لائف ایمیجز بھیج رہا ہوگا کیونکہ یہ بلون ایک ہی جگہ پہ اور کرتا ہے چین کی جاسوسی کی ہوا نکالنے کے بعد کناڈا کی سینہ اب سپائی بلون کے ملوے کی جانچ کر ٹرائگن کے راز کا پردہ فاش کرے گی بتا دے کی ٹھیک ایک دن پہلے ہی امریکہ کے آسمان میں ایک جاسوسی غبارہ دیکھا گیا تھا جسے امریکہ کے فائٹ جیٹ نے مار گرائے تھا امریکی ادھکاریوں نے بتایا تھا کہ یہ سپائی بلون ایک چھوٹی کار کے برابر تھا وہیں اب کناڈا اور لیٹن امریکہ کے ائر سپیس میں بھی چینی جاسوسی غبارے کو دیکھا گیا جس کے بعد وہاں ہرکم سمجھ گیا امریکی راجے مونٹانا کی آسمان میں دیکھے گئے بلون کا آکار تین بسوں کے برابر تھا جس مونٹانا کشیتر میں چین کا جاسوسی غبارہ اڑ رہا تھا وہاں پر امریکہ کا ایک نیوپلئر مسائل کا زکھیرہ ہے امریکی سینہ کو شک تھا کہ وہ جاسوسی غبارہ ان سنویدن شیل علاقوں کی اور سے گزرے گا اور کئی ضروری جانکاری چین تک پہنچائے گا اس کے بعد امریکی سینہ حرکت میں آئی اور چین کے جاسوسی غبارے پر نظر رکھنے لگی لیکن اس غبارے کا آکار کافی بڑا تھا اور ملبا نیچے گرنے کا بھی ڈر تھا اسی لیے اسے گرانے کا فیصلہ بڑی سمجھ بوجھ کے بات کیا گیا امریکی سینہ نے ادھکاریوں کے نسار چین کا سپائی بلون زمین سے 20,000 فیٹ اوپر اڑ رہا تھا اسی لیے یہ سیویل ایویشن کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اور کومرشل فلائٹس کو خطرہ تھا وہیں اس کے آبادی کے اوپر گرنے کی آشنکہ بھی تھی اسی لیے اسے مار گرائے گیا ادھر امریکہ بھی اپنے ائرسپیس پہ کافی دھیان کھے گا کہ ابھی اس کو کوئی بھی این آئیڈنٹیفائیڈ پہ پہ شک ہوا تو ابھی اس کو ڈاؤن کرے گا اور بھارت کو بھی ابھی اس پہ ستر ہونا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کی سپیس انٹیلیجنس ابھی بہت ایمپورٹنسٹیز ہو گئی ہے ملیٹری وارفیر ڈومین میں اور ہمکو بھی ستر رہنا پڑے گا اور چینہ ہمارے دیش پہ باتا دیں کہ امریکہ میں پہلے بھی اسی طرح کے دو اور کناڑا کے ایک سپائی بلون دیکھے گئے تھے امریکہ میں راشوپتی جو بائیڈن اور کناڑا کے پردھان منتری جسٹن ٹرودو نے انہیں مار گرانے کی آدیش دیئے تھے اس کے بعد امریکی ائر فورس کے فائٹر جیٹس نے ہوا میں ہی چیلی جاسوسی گھوپارے کو مار گرائیا حالانکہ اس طرح کی گھٹنا چین میں بھی ہوئی وہاں بھی رویوار کو کو کوکداؤ شہر کے سمدری علاقے کے اوپر اسی طرح کے سپائی بلون دیکھے گئے چین نے امریکہ پر برستے وے کہا کہ سال 2022 کی شروعات سے لے کر اب تک چین کے آسمان میں سپر پاور کے سپائی بلون قریب دس بار دیکھے گئے ہیں امریکہ کی مونٹانا شہر میں دو فروری کو چینی سپائی بلون نظر آیا تھا یہاں ائر فورس کا سپیشل بیس ہے جہاں سے انٹر کانٹیننٹل میسائل آپریٹ کی جاتی ہے بتا دیں کی پانچ فروری کو امریکی بائی سینہ نے کیرولینہ تٹ کے پاس F-22 فائٹ جیت سے اس سپائی بلون کو مار گرائیا تھا گٹنا کے بعد امریکہ اور چین میں تناؤ بہت تیزی سے بڑھا چین نے امریکہ کے اس ایکشن پر کڑی نارازگی جتائی تھی چائنا نے دھمکی پہلے بھی دی تھی نینسی پلوسی جب تائیوان میں لینڈ کرے گی کہ ہم لینڈ کرنے ہی نہیں دیں گے اور پورے وشف کو شہر لگ رہا تھا کہ وہ ان کے فائٹر ایرکراف نینسی پلوسی کے ایرکراف کو ڈاؤن کرنے کر دیں گے لیکن لینڈ کی اور اس کے بعد اتنے امریکنز بہا لینڈ کی ہیں تو چینی کی جو دھمکی ہے اور آن گراؤن اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے لائن آف ایکشور کنٹرول میں کہ چینہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو یہ سب دھمکی ہی ہے لیکن تب چینہ میرے خیال چین نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک سیویلین گوببارہ ہے جس کا استعمال موسن کی جانکاری جھٹانے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن رکشہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین نے اس گوببارے کے ذریعے سندیش دیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر تک گھز کر جاسوسی کر سکتا ہے چین دکھانا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ سے پیچھے نہیں ہے اور اس سے چین میں راشترپتی جنپنگ کی ساخ جنتہ کے بیچ پڑھے گی چین پر اپنی عزت بچانے کا اتنا دباو ہے کہ وہ ہر ہتھ کھنڈا اپنانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کو مات دینے کے لئے چین نے تائیوان پر آنکھیں لال کی لیکن امریکہ کی کڑی چیتابنی کے بعد چین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اس لئے چین اب خفیہ طریقے کا استعمال کر رہا ہے حالانکہ گبارے سے جاسوسی کا یہ معاملہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے سپائے بلون سے جاسوسی کرانے کا اتحاظ کافی پرانا ہے جاسوسی گوبارے کو لے کر امریکہ اور چین کے بیچ تلواریں کھچ گئی ہیں رویبار کو امریکہ اور کناڑا نے چین کے ایک سندگد جاسوسی گوبارے کو مار کر آیا سپر پاور بننے کا سپنا دیکھ رہے چین کے راشوپتی جن پنگ امریکہ کی اس کاروائی سے بوخلا اٹھے ہیں وششگیوں کا کہنا ہے کہ سرولانس بلون یا سپائے بلون کا جاسوسی میں ایک لمبا اتحاظ رہا ہے سٹلائٹ کے زمانے میں بھی ان گوباروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے ان سپائے بلون کے ذریعے کلوز رینج یعنی پاس کی نگرانی کی جاتی ہے ایسے میں سوال ہے کہ چین یا جاسوسی کرنے والے دیش سپائے بلون کا استعمال کیوں کرتے ہیں سپائے بلون میں جاسوسی کے لیے ایڈوانس کیمرے لگائے جاتے ہیں ان گوباروں کو زمین سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی کشتر کا لمبے سمیتک ادھیان کر سکتا ہے زمین سے ان کی نگرانی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ زمین سے کافی اونچائی پر اڑ سکتے ہیں اسی لیے ان کا استعمال موسم سے جڑی جانکاری جھٹانے کے لیے کیا جاتا ہے وہیں جاسوسی کے ماملے میں یہ گوبارے سیٹلائٹ سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیٹلائٹ کے مقابلے زیادہ آسانی سے اور زیادہ دیر تک کسی علاقے کو سکین کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیڈیکشن کیپیبیلیٹیز ہونی چاہیے اور یہ جوائنٹ شیرنگ جب امریکہ کے ساتھ ہوئے گے تو وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری بھی خود کی انڈیجینیس کیپیبیلیٹیز ہونی چاہیے کی اتنی ہائٹ پہ بھی ہم کاؤنٹر میجرز لے چکے پہلی بات تو تھریٹ کو دسٹرن کرنا ہے اور اگر وہ تھریٹ دکھتی ہے تو اس کو ڈسٹرائی کرنے کا مازیم ہمارے پاس ہونا چاہیے تو یہ جو اینڈا مال نکوپ آر آئینٹس ہے یہ ایک ہمارے ہاتھ کھلنے والی کھٹنا ہے اور اب میرے کو لگتا ہے کہ انڈیان ٹیریٹوریز بارٹر سپے انڈیان ٹیریٹوریز سپیس کے اوپر کوئی بھی دشمن کا فلائنگ اوبجیک نظر آتا ہے تو ہمیں سترک رہ کے اس کو کسان کر کے اور برباد کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ یہ جتنی اونچائی پر فلائٹ اڑتی ہیں آم طور پر یہ گوبارے لو آبٹ والے سیٹلائٹ کی تلنا میں ساف فوٹو لے سکتے ہیں آم طور پر جاسوسی کرنے والے گوبارے ہوا کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں لیکن ان کا نیویگیشن کسی طرح کے فیول انجن سے کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ موسم کے رحم و کرم سے ہی سنچالیت ہوتے ہیں جبکہ کئی بار گائیڈنگ ینتر لگائے جاتے ہیں تاکہ گوبارے کے دشا تیہ کی جا سکے امریکی پرشاسے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے گوبارے میں پروپیلر لگے تھے تاکہ اس کی دشا تیہ کی جا سکے حالانکہ کناڑا میں گرائے گئے گوبارے کے ملوے کی جانچ چل رہی ہے اور پوری سچائی جانچ رپورٹ کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گی دیکھیں پہلی بات یہ چینہ کا یہ جو بلون ہے اس کا پرپس ہے سرویلنگ سپائی کے لیے ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر وہ بولتے ہیں کہ یہ بیدر یا تاکان کو دیکھنے کے لیے بلکل کلت ہے سراسر بھوٹ ہے اور ان کو کیا مقصد ہے اس کو کرنے کو ان کو اپنی تیریٹری میں دیکھنا چاہیے 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 میں اتنے پلٹس اور تفان اور کیا کیا نہیں آتا ہے اور ان کے جیو میپنگ مہا کی کرنی چاہیے تو پورے بشکی کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے وہ کور اپ ہے اٹھارے سو کے دشت میں نگرانی گوبارے اپیوگ میں آئے فرانس نے اٹھارے سو انسٹ میں فرینکو اوستریائی یود میں نگرانی کے لیے گوباروں کا استعمال کیا اٹھارے سو اکسٹ سے اٹھارے سو پیسٹ کے بیچ امریکی ناغرک یود کے دوران جلد ہی گوباروں کا پھر سے استعمال کیا گیا پرثم اور دویتی اے وشوید میں جاسوسی گوبارے زیادہ آم ہو گئے جاپانی سینہ نے امریکی کشتر میں آگ لگانے والے بموں کے لیے گوباروں کا ہی استعمال کیا کسی سینے ٹھکانے کو تو نقصان نہیں پہنچا لیکن اوریگن کے جنگل میں ایک گوبارے کے درگھٹنا گرست ہونے سے کئی ناغرک مارے گئے تھے دویتی اے وشوید کے ٹھیک بات امریکی سینہ نے زیادہ ہونچائی والے جاسوسی گوباروں کی اپیوگ کی کھوج شروع کی سرکاری دستاویزوں کے انسار 1950 کے دشک پہ سوویت بلوک کشتر میں فوٹوگرافک گوبارے اڑائے گئے تھے ابھیشیق بھلا کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ سپیشل شو پسند آیا ہوگا آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے جی اینٹی آنی گوڈ نیوز ٹوڈے